موسیقی اور انہوں نے اس خط میں اس بات کی غمازی کی ہے کہ سپریم کورڈا پاکستان میں جو بینچ فکسنگ ہے بینچ فکسنگ وہ پکڑی گئی ہے اور اس حوالے سے تمام تر لوگ اپنے شکوک و شباد کا اظہار مختلف انداز میں کر رہے ہیں صحافی اس پر خبر دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا تجزیہ بھی دے رہے ہیں کہ کچھ قوانین ہیں کچھ اصول ہیں جن کو بائی پاس کیا گیا ہے تو سپریم کورڈا پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس احجاز الہسن جو کہ اگلے چیف جسٹس پاکستان بھی ہوں گے تو انہوں نے ایک خط لکھا ہے خط میں انہوں نے کہا ہے کہ انتظامی کمیٹی کے حوالے سے ریجسٹار سپریم کورڈا کو خط لکھ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو دو مقدمات اس وقت اس حوالے سے سپریم کورڈا پاکستان میں زیر سمات ہیں تو ان کے حوالے سے ان سے کچھ مشاورت کرنی چاہیے تھے جو کہ نہیں کی گئی سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ون ایٹی فور تھری ون ایٹی فور تھری ایکٹ اف پارلیمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سب نے یہ دیکھا نا کہ پارلیمان نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورڈا پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ اکیلے سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتا از خود نوٹس نہیں لے سکتا اکیلے تو وہ کیا کرے گا وہ ایک کام کرے گا یعنی کہ جو از خود نوٹس والا معاملہ ہوگا وہ تین جڈ سائبان تیہ کریں گے اور اس میں ظاہر ہے سینئورٹی کو بائی پاس نہیں کیا جائے گا چیف جسٹس پاکستان موس سینئر ہوں گے اور ان کے علاوہ سپریم کورڈا پاکستان کے جو موس سینئر دو جڈ سائبان ہوں گے وہ اس کا حصہ ہوں گے اور تیہ کریں گے تو جسٹس ایجازو لیسن صاحب نے کہا کہ یہ کمپرومائز ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ایجازو لیسن کا فوجی عدالتوں کے ٹرائل اور جسٹس مزائر علیہ نقوی کے لیے تشکیل دیئے گئے بینجز پر اعتراض اعتراض کیا آئید کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک اعتراض تو یہ ہے نا کہ یہ تیہ ہوا تھا یہ تیہ ہوا تھا کہ ساتھ رکنی بینج بنے گا ساتھ رکنی آرڈ نمبر ہوتا ہے اور آرڈ نمبر جتنا ایک دو اگر دو رکنی بینج منا دیا جائے تو ہمیں یہ ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے اور فیصلہ نہ آئے کیونکہ ایک کی رائے الگ ایک کی رائے الگ اسی طرح چھے رکنی بینج منایا گیا ہے اور چھے رکنی بینج فوجی عدالتوں کے اپیل پر جو سمات ہوگی وہ سنے گا آپ یہ دیکھیں کہ چھے رکنی اگر اکثر امکان تو یہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے اگر فیصلہ نہ آئے تین تین ہو جائے تو ہم پھر مولک ہوں گے پھر ریفری جت صاحب کے پاس یہ معاملہ جائے گا تو یہ نہیں جانا چاہیے ہم چاہتے ہیں نا کہ ایک فیصلہ آئے ایک کمبائنڈ اپینر آئے تو اس میں زیادہ چانس تب ہوتا ہے فیصلہ آنے کا جب اور نمبر میں بینج تشکیل دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ اصول ظاہر ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تیہ کیا گیا تھا سب سے پہلے سات دسمبر کو چار بجے چیپ جزہ پاکستان کے آفیس میں اجلاس ہوا یہ خط ہے اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اجلاس کا ایجنڈا مجھے متعدد رابطوں کے بعد بتایا گیا اور اس کے بعد سیویلینز کے فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے مقدمے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ ساتھ رکنی بینج تشکیل دیا جائے گا یہ ساتھ رکنی والی بات جو میں کر رہا تھا کہ ظاہر ہے جب آپ کو یہ لگے گا کہ آرڈ ہے ایک ہے تو ظاہر ہے فیصلہ آئے گا تین ہے تو فیصلہ آئے گا اور ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جو فیصلہ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں ایک سائل لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لے دو دو لے تو زیادہ تر جو چانس ہوتا ہے ایک کھلی رائے کا اور اس کے آنے کا اور اس فیصلے پر عمل درامت کے وہ تو بعد کا ایک مسئلہ ہے لیکن یہ امید تو ہوتی ہے کہ یار فیصلہ آئے گا تو وہ ساتھ رکنی یا پھر پانچ رکنی یا تین رکنی یہ والا بینج ہے وہ تیہ کرتا ہے لیکن پسند پسند کے تاثر سے بچنے کے لیے میرا موقف تھا کہ تمام سینئرز کو بینچ میں شامل کیا جائے کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پسند نہ پسند کو بالائے تاک رکھتے ہیں یہ ایسا تاثر ہے اور اس کے علاوہ چیف جسس نے میری تجویز کو ججز کی آمادگی کے ساتھ مشروع کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر جج سائبان اس پر راضی ہوں گے کہ سینئورٹی کو ظاہر ترجیح دی جائے تو ہم ایسا کریں گے جج سائبان راضی ہوتے ہیں اس کے بعد کمیٹی کی جانب سے دو مقدمات کی منظوری نہیں دی گئی تھی اور دو مقدمات آپ کو معلوم ہے کہ ایک وہ بینچ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کا جو ریفرنس ہے ان پر جو مختلف کیسز ہیں ان کے حوالے سے اور ایک دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل پانچ رکنی فیصلہ آیا پانچوں جج سائبان نے یہ کہا کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ دو ہزار پندرہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسزہ پاکستان نہیں تھے تب ان کا یہ فیصلہ ہے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو اب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کیا اس وقت کے معروضی حالات ٹھیک تھے یا اس وقت کے معروضی حالات ٹھیک ہیں کیا اس وقت کے معروضی حالات یہ تقاضی کر رہے تھے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں وہ یہ تیہ کر رہے ہیں کہ اس وقت سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے اچھا تین رکنی خصوصی بینٹ کی تشکیل میں بھی سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا جسٹس احجاز الہسن کا خط تین رکنی جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کا جو کیسے عدالتی وقار اور شفافیت کے مد نظر سینیورٹی کے حصول کو مد نظر رکھنے پر اتفاق کیا یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ متعلقہ جسٹس کا موقف لینے کے بعد کمیٹی میمبران کو آگاہ کیا جائے گا اب اس کے بعد جو کالز کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعے کے روز دو مرتبہ کالز کرنے کے بعد بتایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے اس چیمبر میں منظوری کے لیے گئی ہے اور چیف جسٹس پاکستان کے اس چیمبر میں یہ فائل گئی ہے منظوری کے لیے اور اس کے بعد یہ کال زائر ہے انہوں نے ساڑھے چھ بجے کی اور اس کے بعد پھر ایک اور کال کی ساڑھے چھ بجے تو کہا گیا کہ ریجسٹار صاحبہ جا چکی ہیں یہ جسٹس اعجاز و لیسنس آپ کا کہنا ہے چوتھی اور پانچویں کمیٹی اجلاس کے منٹس نہ تو بھیجوائے گئے نہ دستخط دیئے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان منٹس کو جو کہ میری اپنی ذاتی پروپرٹی تھے میری اپنی پریویسی تھے تو میری منظوری کے بغیر سپریم کورٹ کی ویب سائل پر جاری کر دیا گیا ظاہر ہے میرا اپنا ایک استحقاق ہے میں نے جو بات کہی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو سپریم کورٹ پاکستان کی ویب سائل پر اپلوڈ کر دیا جائے تو یہ میرا اپنا استحقاق میری اپنی ثواب دید ہے لیکن اگر میں نہ چاہوں تو آپ کیسے میرے جو منٹس ہیں میٹنگ کے وہ سپریم کورٹ پاکستان کی اپنی پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ صاحب جب سپریم کورٹ پاکستان کے سینئر پیونی جج سینئر پیونی جج یعنی کہ سینئر تریم جج ہوا کرتے تھے تب وہ کیا کرتے ہیں ابھی بھی ظاہر ہے اب تو ان کا عہدہ اور بڑا ہو گیا ہے تو قاضی فائزہ صاحب تب کیا اپنا کوئی بھی بات کرتے تھے وہ چار مخصوص ریپورٹر سے وہ بات لیک ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ والا فارمولا بھی ایسے ہی پھر اپنایا گیا اینجت پھر اینجت سائی تو یہ والا ایک معاملہ ہے لیکن ایک بہت بڑی لڑائی ہو سکتی ایک درار ہے سپریم کورٹ پاکستان کی ججز میں سیبلینز اور فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے معاملے پر خاص طور پر اور ظاہر ہے کسی بھی سیبلینز کا معاملہ جسٹی بندیال صاحب کا بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ اس پر فیصلہ نہیں سنا کر گئے اور فیصلہ ان کو دو ٹوک انداز میں سنانا چاہیے تھا باہدوری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اعتزاز احسن جو کہ سینئر بیلیسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے سابقہ چیف جسٹس بندیال صاحب کے بارے میں واتے کی گئی کہ پاکستان کی تاریخ کے بزدل ترین جج تھے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تو ظاہر ہے ان کا چودہ مئی کا فیصلہ جو سب کو یاد ہے اور اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا تو یہ تمام تر ایک تاریخ ہے پاکستان کی تلخ تاریخ جو میں بھی سمجھتا ہوں آپ کو بھی اس کا علم ہے ظاہر ہے اور یہ ابھی جاری ہے اور ابھی لڑائیاں اور ہو سکتا ہے جج سائبان کے درمیان یہ قانونی لڑائیاں ہوتی ہیں بعد میں سلج بھی جاتی ہیں بعد میں سلٹ بھی جاتی ہیں لیکن یہ ایک چیز کی طرف نشاندہ ہی تو کرتی ہے کہ ایک واضح ڈیویجن موجود ہے سپریم کورا پاکستان کے ججز کے حوالے سے جس کی وجہ سے کچھ اصول ہیں کچھ قوانین ہیں وہ بائی پاس ہو رہے ہیں اگلے وی لاغ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ